ادھر کولکتا ریپ اور مردر معاملے میں پیڑے ڈاکٹر کے پریوار نے آرچیکار میڈیکل کالج کو کٹھرے میں کھڑا کیا نیوز ایٹین انڈیا سے باخاص باچیت میں پیڑتا کے ماتا پتا نے اسپتال پر کئی گمبیر آروپ لگائے ہیں سپریم کورٹ بھی پورے معاملے میں اسپتال کے لاپروہی برتنے کی بات کہہ چکا ہے کولکتا ریپ کیس کی پیڑت ڈاکٹر کے پریوار والوں نے آرچیکار میڈیکل کالج پر لاپروہی کے سنگی ناروپ لگائے ہیں نیوز ایٹین انڈیا کے ساتھ ایکسکلوسیو باتچیت میں پیڑت ٹرینی ڈاکٹر کے ماتا پتا نے سیدھے سیدھے اسپتال کو کٹھرے میں کھڑا کر دیا ہے پیڑت پریوار والوں نے صاف کہا ہے کہ اگر ان کی بیٹی کی موت اسپتال میں ڈیوٹی کے دوران ہوئی ہے تو ذمہ داری اسپتال کی ہی ہے پریوار کے مطابق اسپتال نے نہ تو گھٹنا کے تورنبار اور نہ ہی اب تک اپنی ذمہ داری سویکار کی ہے پیڑت ٹرینی ڈاکٹر کے ماتا پتا نے سوال اٹھائیں کی اسپتال نے پریوار کو گھٹنا کی جانکاری اتنی دیر سے کیوں دی اسپتال کے اسپتال سپریٹینڈنٹ نے حجہ کی بات چھپا کر بیٹی کے سوسائٹ کرنے کی بات کیوں کہی پیڑت پریوار کے اسپتال پہنچنے کے بعد بھی 6-7 گھنٹے تک ان سے کسی نے بات کیوں نہیں کی اسپتال میں اتنی بڑی گھٹنا گھٹ جانے کے بعد بھی کالج کے پریوار نے پریوار سے بات کیوں نہیں کی پیڑت پریوار کے مطابق اسپتال پرشاسن کے کامکارڈ میں کچھ گھڑ بڑیاں پہلے سے تھی اور گھٹنا کے بعد اسپتال پرشاسن کی بھومکہ نے اس بات کو پکتا کر دیا ہے پہلے سے تو ہم کو ہسپتال کے جو ڈیپارمنٹ ہے ڈیپارمنٹ جو ہے جس کا پاس میرا لیرکی کو بھیجا تھا وہ ڈیوٹی میں تھا ایک ڈیوٹی میں جو لیرکا ہو یا لیرکی جس کو کام کرتا ہے جیسے ہمارا اب اندار تینچار آدمی کام کرتا ہے اس کا جو جمع دری ہے وہ تو ہم میرا یہ ہے نا کوئی درگڑنا گھڑ جا ہے تو ہم کو پر جمع دری پڑے گا لیکن اس لوگ ابھی تک اس کے بارے میں ڈیوٹی میں آج اتنا دن میں کوئی فون سے بھی بات نہیں کیا ڈیوٹی میں بھی ہم سے بات نہیں کیا اس لیے تو ہم ڈیپارمنٹ کو پورا پورا سے پورا ڈیپارمنٹ کو ہی دائی کر رہا ہے پہلے سے ڈیوٹی میں گھٹنا کے بعد سے آرکیکر ہسپتال لگاتار ماملے کی لیپا پوتی کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کی جس جگہ ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ ریپ اور ہتیا کی بات سامنے آئی اس کمرے سے سبوت مٹائے جانے کا بھی اندیشہ ہے سب سے پہلے آر جے کر میڈیکل کالیج پہنچی اور وہاں پر موقع واردات کا موائنہ کیا لیکن جب تک وہاں پر کئی سبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو چکی تھی اور بہت سارے سبوت نشت ہو چکے تھے یہی بجائے کی سی بی آئی کی ٹیم کریون بارہ وار سے زیادہ موقع واردات کا موائنہ کر چکی اس کے علاوہ اسپتال کا ہر ایک کونہ خنگالہ جا رہا ہے 3D میپنگ تک کی جاری ہے اس کے علاوہ اسپتال کی چھت پر بھی سی بی آئی کی ٹیمیں لگتار موائنہ کر رہی ہیں سی بی آئی کو شک ہے کہ موقع واردات سے یا تو سبوتوں کو نشت کیا گیا ہے یا سبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے سپریم کورٹ نے بھی اس پورے ماملے میں آر جی کر میڈیکل کالیج پرشاہشن کی بھومی کا اور کالیج کے پورو پرینسپل سندیب گھوش پر کئی گمبیر سوال اٹھائے ہیں کورٹ نے گھٹنا کے ترند بار ان کی دوسرے میڈیکل کالیج میں نیوکتی پر بھی سوال کھڑے کیے ہیں ساتھ چاڑے کیا なکھنیک نہیں ہے کولکتا کی گھٹنا کے بعد اسپطالوں میں ڈاکٹروں کی سرکشہ کا مددہ ایک بار پھر سے گرما گیا ہے کولکتا ریپ اور مرڈر ماملے میں جہاں اسپطال کا کام جانچ میں سہیوک کرنے کا تھا وہیں اسپطال پرشاسن پر لیپا پوتی کے کمبھیر آروپ لگ رہے ہیں ظاہر ہے اسپطال سندہ کے دائرے میں کھڑا ہے سپریم کورٹ نے دیش بھر میں ڈاکٹروں کی سرکشہ کو لے کر نیشنل ٹاسک فورس کا گھٹن بھی کیا ہے یہ ٹاسک فورس اسپطالوں میں ڈاکٹروں کی سرکشہ اور سویدھاؤں کے انتظاموں کو پرکے گی ساتھ ہی ڈاکٹروں کے خلاب بڑھ رہے ہنسا کی گھٹناوں کو روکنے کے لیے بھی ضروری سجھاؤ دے گی